موسیقی کرونا وارث کی نئی قسم کے پھیلاؤ کا حطرہ سعودی عرب نے پاکستان سمیں 20 ممالی کے شہریوں کا ملک میں دا حلہ عرضی طور پر محتل کر دیا یو ای جرمنی امریکہ انڈونیشنیا اٹلی ورازیل کے شہریوں پر بھی پابندی برطانیہ ترکی جنوبی افریقہ فرانس اور لبلان کے شہریوں کا سعودی عرب داہلہ بنگ مصر بہارت اور جپان کے شہری بھی سعودی عرب داہلہ نہیں ہو سکیں گے فی اے اے کا سعودی عرب سے پاکستان کے لیے تو آزیات جاری رکھنے کا اعلان سعودی کبینہ کا کرونا ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کرونے کا فیصلہ شاہ سلمان عبدالعزیز کی زیر صدارت کبینہ جلاس میں کرونا وائرس اور خطے کی صورتحال سمیت اہم امور کا جائزہ شاہ سلمان عبدالعزیز نے کہا سعودی عرب میں صداد کرونا ویکسینیشن جاری ہے سعودی شہری سمیت لاکھوں غیر ملکیوں کی زندگی کو محفوظ بنایا جائے گا کرونا سے بچاؤ کے حوالے سے اہم میل عبور ملک کے متفہلاقوں میں کرونا ویکسینیشن سینٹر کائم باو میڈیکل فریزیز بیٹنس ویکسین لگانے سے پہلے شیگر اور بلڈ پریشر بھی چیک ہوگا ریجسٹر ڈوکرز کو محسوس ویکسین لگائے جائے گی پاکستان میں گزشتہ روڈز ویکسینیشن مہم کا آغاز اسلام آباد سے کیا گیا ویکسین کی دوز اسلام آباد میں تبیع ملے کے رکن کو لگائے گی وزیراعظم عمران خان بھی ویکسینیشن کے معاملے پر موجود تھے رقم واپس دو اسطیفہ لے لو وزیراعظم عمران خان کی مشروط پیش پیش کہا اپوزیشن لوٹی رقم خزانے میں جمع کروا دے تو وہ کل ہی اسطیفے دے دیں گے اپوزیشن نے لانگ مارچ کیا نالوگوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئی 31 دسمبر کے بعد 31 جنوی بھی گزر گیا اب اسطیفوں کی بجائے سینٹ الیکشن لڑنے لگے اسطیفے دینے کے لیے جورت اور کردار کی ضرورت ہوتی ہے بتاتے ہیں اسطیفے کیا ہوتے ہیں سبر تو کرو مریم نواز کا عمران خان کو جواب کہا کہ اپوزیشن کے اسطیفے پیٹی اے ہی جیسے نہیں ہوں گے ایسے نہیں کہ سپیکر بلائے تو غائب ہو جائے اسمبلی کو گالیاں دیتے رہو پھر سال بر کی گئر حاضری کی تنہاں ہیں وصول کر لو مزید کہا پیڈی اے مستیفوں اور لونگ ماج پر متفق ہے چار فر وی کے اجلاس میں اسطیفوں کا طریقہ کا تیہ ہوگا وفاقی حکومت کا براؤڈشیٹ کمیشن کے حوالے سے بڑا فیصلہ گریٹ بیس کے آفیسر طارق محمود براؤڈشیٹ کمیشن کے ریجسٹرار مقرر کر دیا گیا وزارت ہیلتھ سرویسز ریگولیشن کے آفتاب حسین کو اسسسٹنٹ پرائیوٹ سیکیرٹری کے طور پر ریپورٹ کرنے کا حکم براؤڈشیٹ کا نیب سے بقایا بائیس لاکھ ڈالر کا تقاضہ براؤڈشیٹ کے وکلا کہتے ہیں بقایا رقم جلد نہ ملی تو پاکستانی احساسوں کے حلاف کاروائی دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے نیب کے وکلا کے مطابق حکومت پاکستان رقم دینا چاہتی ہے کوویڈ کے سبب تحیر کا سامنا ہے کلیرنس ملتے ہی رقم جمع کروائے جائے گی براؤڈ کمٹی کے جیتنے کے بعد دو کروڑ نووے لاکھ ڈالر پہلے ہی وصول کر چکی اور کرکٹ کے شائقین کے لیے بڑی خبر پی ایس ایل سکس سٹریڈیم میں آ کر میچ دیکھ سکیں گے ذرائع کے مطابق شائقین کو ایس او پیس کے تخت سٹریڈیم آنے کی اجازت دے دی جائے گی شیڈیم میں گنجائش کے پچیس سے تیس فیصہ تماشائیوں کو داخلے کی اجازت ہوگی قائد و ضابط تحقیت جا رہے ہیں